آج ہم بات کریں گے سرپنڈائیٹس کے بارے میں یعنی فلوپن ٹیوب کی جو سوزش ہے یا اس کے اندر انفلمیشن ہے جب فلوپن ٹیوب کے اندر آ جاتی ہے تو پھر زہر ہے اولاد کا نو ہونا اور اس طرح کی بہت سر ایشیوز جو ہیں وہ آتے ہیں ہمارے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے سرپنڈائیٹس کے بارے میں یعنی فلوپن ٹیوب کی جو سوزش ہے یا اس کے اندر انفلمیشن ہے جب فلوپن ٹوب کے اندر آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے اولاد کا نو ہونا اور اس طرح کی بہت سارے ایشیوز جو ہیں وہ آتے ہیں ہمارے سامنے یا جو اے گئے ہیں وہ مچور نہیں ہوتے فیمیل میں تو پھر بانچ پان اور اس طرح کی بہت ساری جو کفیاتیں وہ آتی ہیں تو اس میں ہم آج بات کریں گے بیتھی کیسی کون سی عدویات ہیں بائیو کمیکلی جن کو ہم استعمال کرتے ہوئے یعنی کہ ایک سپورٹیو ترابی کی طور پر جب ہم ان کو استعمال کریں گے تو جو فلوپن ٹوب ہے اس کی جو انفلمیشن ہے وہ جس طرح دور ہو سکتی ہے ایک تو فیرم فاس ہے تو آپ سارے جانتے ہیں کہ فیرم فاس جو ہے وہ فرس ڈگری جو ہے انٹی انفلمیٹری امیپیتھک جو ہے وہ بائیو کمیک میڈیسن ہے سیکنڈ جو ہے وہ کالی میں اور ہے جو سیکنڈ ڈگری ہے تھرڈ جو ہے وہ سلیشیا ہے تو آپ فیرم فاس جو ہے اس کو 12 ایکس ملیں آپ کالی میں اور جو اس کو 3 ایکس ملیں اور جو سلیشیا ہے آپ اس کو 12 ایکس ملے کر یہ جو تینوں عدویات ہیں ان کو آپس میں بلا کر دن میں اس کی 4 ٹیبلٹس جو ہیں وہ تین سے چار بار جو ہیں وہ پیشنٹ کو استعمال کریں اور آپ کی جو پیشنٹ فلوپن ٹیوب کی جو سوزش کے ساتھ جس کو ہم سلف انٹیٹس کہتے ہیں اس کے ساتھ آتے ہیں یا رپورٹ ہوتے ہیں وہ یہ جو فرمولہ ہے ان کو کافیات تک سبسائیڈ کر سکتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کی جو فرمولیشن ہے اس کے اندر یہ ایک ویلیو ایڈیشن فرمولہ ثابت ہوگا